اسلام علیکم مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بادشاہ کا ایک عزیز ترین حجام تھا یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا اور دو دن گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا اس طرح بادشاہ اپنی سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا ایک دن حجام نے بادشاہ سے عرض کیا حضور میں وزیر کے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اور میں آپ کا وفادار بھی ہوں تو آپ مجھے اس کی جگہ وزیر کیوں نہیں بنا دیتے بادشاہ مسکرائی اور اسے جواب میں کہا میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہیں اس سے پہلے ایک ٹیسٹ دینا ہوگا آپ حکم کیجئے بادشاہ سلامت بادشاہ بولا بندرگاہ پر ایک بیری جہاز آیا ہے مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو حجام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا ذریع بادشاہ سلامت جہاز وہاں کھڑا ہے بادشاہ نے پوچھا یہ جہاز کب آیا حجام دوبارہ سمندر کی طرف بھگا واپس آیا اور بتایا دو دن پہلے آیا بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ جہاز کہاں سے آیا حجام تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا جہاز پر کیا لدہ ہے حجام چوتھی بار سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا القصہ مختصر حجام شام تک سمندر اور محل کے چکر لگا لگا کر تھک گیا اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اسے پوچھا کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا جناب دو دن پہلے ایک ججارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا اس میں جانور، خوراک اور کپڑا لدہ ہے اس کے کپتان کا نام یہ ہے یہ چھے ماہ میں یہاں پہنچا یہ چار دن مزید یہاں ٹھہرے گا یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں ایک ماہ رکھے گا اور اس میں دو سو نو لوگ سوار ہیں اور میرا مشورہ ہے ہمیں بیری جہاز پر ٹیکس پڑھا دینا چاہیے بادشاہ نے یہ سن کر حجام کی رف دیکھا حجام نے چپ چپ اپنا اس طرح اٹھایا اور عرض کیا کلمہ چھوٹیاں رکھا یا وڈیاں